اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خوص محمد عمران آج ہم آپ کی ملاقات فیصلہ بات سمنہ بات کے مشہور و معروف پامیسٹری اور نیو میرولوجی کے ماہر مسٹر طارق صاحب سے کرواتے ہیں اور ان سے اس علم کے بڑھ میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر بہلیکم سلام علیکم یہ کیا حال ہے آج ٹھیک ہے گا ریفائن جی سر آپ سے میرا سب سے پہلا قویشن یہ ہے کہ پامیسٹری اور نیو میرولوجی میں کیا فرق ہے پامیسٹری کا مطلب ہے ایک تو دش ناسی سے ہم کہتے ہیں کہ دست پامیسٹری کا مطلب ہے پام اور مسٹری کا مطلب ہے اس کے راز جاننا ہتھیلی کے راز جاننا اس کا مطلب ہے کہ ہتھیلی کی جو لائنز ہیں یا اس کے ناکمن ہیں اس کی انگلیوں کی کیا سافت ہے اس کے بارے میں یہ پامیسٹری ہمیں بتاتی ہے اور اس کی بندے کی جو ہے اس کی میسے رہے اس کا بیہیوئر اس کا اٹیچیوٹ یہ ڈسپلے کرتی ہے اور نمبرنگ جو ہے numbering جیسے ملگتی کی date of birth ہے وہ numbering ہے اب اس numbering کے اندر جو اس numbering کو جو بچے کو number دیے جاتے ہیں نا date of birth کی شکل میں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ God given code ہے کہ خدا نے اس کو جو code دیا ہے وہ یہ ہے اب جب اس کے مطابق ہم نے نام جو رکھنا ہوتا ہے نا جیسے تو بندے نام ویسی ہی رکھ دیتے ہیں نا لیکن جو ہمارے پاس آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو وہ code کھل جائے تاکہ اس کی لائف میں جو ہے نا رسٹکشن چیک لیمیٹیشن وہ نہ آئے جہاں اگر وہ لاکھ کھل گیا God given code کا لاکھ کھل گیا تو لائف سمووتھ لی گزر جائے گی اس میں پہ پریشانی نہیں ہوگی لائف میں تو گزر جائے گی پریش کا تعلق لگی ہو جائے گی نامریک کا تعلق آپ کے مکان کے نمبر کے ساتھ بھی ہے پراپرٹی کے نمبر کے ساتھ ہے بزنس کے نمبر کے ساتھ ہے بلہ نمبر جیسے بلہ کھل بندہ ہے اس کے ڈیٹ او بارت کے مطابق اس نے بزنس کوئی کروا ہے اس کہتے ہیں یاری اس نمبر کے تحت یہ بزنس کارا انشاءاللہ اللہ مہدوانے کرے گا جیسے بھی رابطے دوسرا بیسن ہی ہے نیو میرولوجی کے ذریعے آپ پاکستان کی بارے میں کیا پریشن کرتے ہیں پاکستان کی جو ڈیٹ او برت ہے وہ ہے فارٹین اگرس نائنٹی فارٹی سیب ہے یہ جو فارٹین ہے نمبر فائی نمبر فائی ہمارا بڑا مضبوط نمبر ہے وان تو نائن ہم چلتے ہیں نمبر فائی بڑا مضبوط نمبر ہے اس فائی کے اندر یہ آپ دیکھیں گے اس کا جو پہلا رہا ہے 29-30 سال تک پاکستان کے اندر آپ کو ڈیویلپمنٹ نظر آئے گی پہلے 47 سے لے کے 30 سال تک اس کے بعد یہ نمبر ایٹ کے اندر آ جاتا ہے نمبر ایٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹل نمبر ہے ایکسیڈنٹل سے مراد کسی بندے کا ٹارگٹ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن جب نمبر ایٹ شروع ہو گیا ہے اس کا نمبر اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اس میں گیک رہ جائے گا تو یہ ایکسیڈنٹل نمبر کے اندر سے گزرتا ہوا اب جو نمبر اس کا ستن سال کے بعد نیا نمبر شروع ہو گیا ہے وہ ہے نائن آہ وان نائن فور سیڈ ملہ 1967 اس کو ہم ٹوٹل کرتے ہیں یہ بندہ 21 21 جہاں بھی ہمیں نظر آتا اس کی انرڈی سکیٹرڈ ہونا شروع ہے اس کی انرڈی سکیٹرڈ ہو رہی ہے اور یہ ایٹی سال کی عمر تک اس کی انرڈی سکیٹرڈ ہو گی اس کے بعد اس نے دوبارہ ریپیٹ نمبر فائیگ کے اندر آنا ہے اور پھر اس کی ڈیویلپمنٹ دوبارہ ہونا شروع ہے کیسر آپ کی نظر میں یہ پاکستان ترکی کرتا ہوا نظر آرہا ہے میں آپ بتا تو دا ہوں آپ کو کہ جیسے اس نے ایٹی سال پورے کرنے اپنی حیاتی کے اس کے بعد اس کی ڈیویلپمنٹ ہو اگلے کسی ملاب سے یہ ہے کہ نو ملود بچے کا نام کیسے رکھنا چاہیے اور نو ملود بچے کا نام کون سے حروف سے شروع کرنا چاہیے بچے کا جو نام رکھنا ہے ایک تو بتا اس کو ہم ڈیٹ آ بس کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں کہ جو سے گارڈ گیون کوڈ دیا گیا ہے اس نام کو بلہ اے بی سی ڈی ہر لفظ کی ایک اپنی فریقوینسی ہے اب وہ فریقوینسی کے مطابق اس کا نام رکھنا ہوتا کہ بھی اس کا نام کو کون سا سوٹے پر لگے تا کہ اس کا جو گارڈ گیون کوڈ ہے وہ کھول جائے اب جو نام کس لفظ سے سٹارٹ لینا چاہیے اس میں کوئی نوک لفظ ہمارے پاس ہوتے ہیں اے ای این ڈاو لیو ہائی آر کے ڈاwon ہم کہتے ہیں یہ لفظ ہمارے سٹارٹر ہے جہاں بھی آپ کو کسی بچے بچی کا نام ان لفظ سے سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ بچے ان بچوں کے اندر یا بچوں کے اندر فورس آف اکشن زیادہ ہوگا اٹینمنٹ زیادہ ہوگی اٹینمنٹ بھی زیادہ ہوگی ان کے اندر فورس آف اکشن بھی زیادہ ہوگا یہ لوگ ایسے بچے سٹارٹر ہوتے ہیں یہ کسی کا کام سٹارٹ کیا ہوا نہیں پکڑتے یا کسی کام کا احتاطام نہیں کرتے فنش نہیں کرتے یہ اپنا ہی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پہلے اس ان الفاظ سے یہ جو مرڈ ہے آپ کو بتائیں الفاظ کے اے ای این ڈیو آئی آر کے او زیر ان سے سٹارٹ لیں گے تو انشاءاللہ بچہ انیشیئیٹیو ہو اور دوسرا اس کے بعد یہ صرف انیشیئیٹیو ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے پورے نام کو ہم نے دیٹ او برد کے ساتھ ٹیلی کرنا ہوتا بچے کا نام کیسے رکھنا چاہیے اس میں بھی بتائیں کہ ایک ہی بچی کے دو نام رکھنا کیسا ہے یہ بچی جو اینаб بچی کا نام جو ہمارے یہاں پاکستان میں selected نظر آرہانا جب بچی کا نام رکھتے ہیں وہ والد کا نام اٹائج کر دیتے اس کے ساتھ میرا مشورہ یہ ہے میں یہ بھی اس پر ایک واسن کنا چاہتا ہوں کہ بچی کے نام کے ساتھ والد کا نام نکانا چاہیے یا نہیں اور بچی کے نام کے ساتھ والد کا نام نکانے سے کیا آنے والی مستقبل میں بچی کی شخصیت میں دیگار پیدا ہو ستا ہے؟ دیگار پیدا نہیں ہوتا اس میں چیک لیمیٹیشن لگ سکتی ہے اصل بچی کا نام جو ہمیشہ دو حصوں پر مشتمل ہونا چاہیے دو حصوں سے مراد گیا ہے کہ بچی والے ہی دو نام اگر آپ نے والد کا نام اس کے ساتھ اٹیش کر دیا ہے جیسے ہی آپ نے اس کی شادی کرنی ہے بائیس چوبیس پرچیس چبیس جہاں ہر فیملی کی ایک روٹین ہوتی ہے جہاں ہوں نے شادی کرنی ہے نا جب اس نے والد کا نام اتار کے اس نے اپنے خامد کا نام جو بھی اس کا اے بی سی ڈی جو بھی نام ہے اس نے وہ اٹیش کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ بیس بائیس سال تک جو وہ بچی کے نام اس کے والد کا نام اٹیش رہا اس کی ایک پرسنیلٹی وہاں ڈیویلپ ہو گئی ہے اس کی ایک پرسنیلٹی ڈیویلپ ہو گئی ہے اب وہ جو اس نے اپنے والد کا نام اتار کے جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ اس نے ای بی سی جو بھی لگایا اس نے سا چھے ماہ کے بعد یا آفٹر ون ایئر اس میں ہوگا کہا یا تو وہ ٹیلی کر جائے گا یا وہاں ڈسٹر بارس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کے بیہیوئر اس کے نام چینج ہونے کے ساتھ اس کا بیہیوئر اس کا کریکٹر اس کا اٹیچوڈ یہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اب می بھی اس کا وہ جو کریکٹر اٹیچوڈ ہے وہ دوسری فیملی کے ساتھ ٹیلی نہ کرے جب ٹیلی نہیں کرے گا تو وہاں پرابلم ڈگلپ ہو جائے گی آٹومیٹک کیا صرف ہاتھوں کی کیروں سے بچوں کی پیشن ہوئی کی جا سکتی ہے میں بھی کوئی دور ہوا اس سے دو سو سال پہلے ہو جو لوگ کرتے تھے کہ بھی یہ اترے بچے ہوگے بنوگا ترے آٹھ بچے ہوگے تو لوگ انپار تھے انیجوکیٹڈ بن گئے تھے وہ آٹھ کر کے ہٹتے تھے لیکن اب اس دور میں ایسا معاملہ نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پر فٹ نیسر ادراتی ہے کہ یہ جس کی جو دو بندوں کی شادی ہوئی ہے کہ ان کے ملے یہ فیتیکلی طور پر یہ فٹ ہیں ان کے یہ جتنے بچے چاہے لے لیں ایک لیلے دو لیلے تین لیلے اب وہ مائنڈ سیٹ ختم ہوگیا ہے سترون نیومیرولوجی کے ذریعے شادی کیسے رہے گی کیا اٹکی پیشن کوئی کی جا سکتی ہے شادی بڑی زوے اس میں آپ نے بڑا زبردہ سوال کیا جب کسی کی ڈیٹ آف برث میں ہمیں جمع تفریق کرنے کے بعد پلاس مائنس کرنے کے بعد ہمیں 2, 5, 6 نظر آجائے ہم کہتے ہیں یہ شادی اچھی چلے گی اس میں ہمارے کوئی سیریز نمبر ہوتے ہیں بگر جیسے 4 ہے 9 ہے 2 ہے یہ پوری سیریز ہے 8, 1, 6 ہے پوری سیریز ہے 2, 7, 6 ہے پوری سیریز ہے جب ہمیں ایک بھی سیریز اس میں نظر آجائے اگر کسی کی ڈیٹ آف بھرت میں ہمیں پانچ یا چھے نظر نہیں آرہا دونوں کی بچے اور بچی کی جن کی شادی آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں نظر نہیں آرہا تو بس سمجھ لیں کہ یہ شادی پرابلوں ڈیویلپ کریں گی جی سر سلام کے بیرحاد شکلی آپ نے اپنا کمیتر کمی دی آرکھے جی تو ناظرین آپ نے پامیسٹی اور نیو میرولوجی کے بارے میں کافی کچھ جانا اسے کے ساتھ میں آپ کا غلط محمد عمران آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ